بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین قبل احترام ناظرات رمضان المبارک کی ببرکت اور پرنور گھڑیاں گزر رہی ہیں روز رکھ کے رات کو تراوی پڑھ کے قرآن پڑھ کر قرآن پاک سن کر اور اس طرح درود پاک نوافل یہ سارے مواقع مل رہے ہیں اللہ کے حضور ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی رحمتیں برکتیں اور اس کی طرف سے ملنے والی بخشش کو حاصل کر رہا ہے تو آئیں گے خاص کر کے جو آخری عشرہ ہے اس کو اور زیادہ سے زیادہ بیدار ہو کر جا کر اپنے مولا کو مناتے ہوئے ہمیں گزارنا چاہیے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسے آخری عشرے میں ہی لیلت القدر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی تلاش کرو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے سرکار نے فرمایا تحرر لیلت القدر فی الویتر من العشر الاخر من رمضان تو سرکار نے لیلت القدر کی تلاش کے بارے میں فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشر کی تاک راتوں میں تلاش کریں اور ایک روایت میں یوں ہے فی سب الواخر من رمضان کہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں تلاش کریں تو اسی طرح سرکار کا فرمان ہے کہ آخری عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کریں تو یہ ساری روایات جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی اہمیت زیادہ ہے اور اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ ہمیں جاگنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے اس کے حضور ذکر اذکار میں اپنا وقت گزارنا چاہیے کیا پتہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو ایندہ سال یہ برکت والا میں نہ ملے یا نہ ملے تو آئیں ہم ان گڑیوں کو ضائع کیے بغیر اپنے مولا کو منانے کے لیے شب بیداریاں کریں رات کو جتنا ہو سکے نفلی عبادت میں گزاریں اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت میں قرآن پاک پڑھنے میں سننے میں نوافل میں اور جس طرح بھی آپ کا ذوہ کو رات کو زیادہ سے زیادہ آخری عشرے میں جاگنے پہش کرنی ہے اور اسی چیز کے پیش نظر ہمارے کچھ ناظرین نے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ درس قرآن بھی اس آخری عشرے میں رات کے اندر کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ سعادت حاصل کر سکے کیونکہ اکثر لوگ آخری عشرے میں زیادہ جاگتے ہیں شب بیدارییں ہوتی ہیں تو اس لئے ہم نے جو پارہ روزانہ خلاصہ ہوتا تھا تین بجے اندہ انشاءاللہ اکیس رمضان سے وہ رات انشاءاللہ تراوی کے بعد ساڑھے دس بجے انشاءاللہ شروع ہوا کرے گا تو عظم کریں اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے یہ قرآن سے ملنے والے پیارے موتی علم کی روشنی یہ ہیرے جوارات جو قیمتی ہمیں حکمت بھرے موتی ملیں گے انہیں ہم زیادہ نہیں کریں گے آپ سنیے گا انشاءاللہ کیونکہ آدھا گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ کے اندر اندر پورے پارے کا خلاصہ کوشش کی جاتی ہے کہ ضروری ٹوپک ضروری مضمین کو لیا جائے اور ان کو جو ہے جو آج ہماری ضروریات ہیں اور جو ہمارے اندر آج سستیاں پائی جا رہی ہیں گفلت پائی جا رہی ہیں قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے تو ہر ہر چیز میں میرے رہنمائی مر رہی ہے اللہ کے قرآن میں کیا چیز نہیں ہے ولا رت بھی ولا یا بسن اللہ فی کتاب مبین شیع کا ذکر ہے تو صرف کمزوری ہماری ہے کہ ہم پا نہیں رہیں اس سے آئیں قرآن پاک کے اندر گوتا زنونے کے لیے وقت نکالیے اس آخری عشرے کو شبیداری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جا کر اور خصوصاً قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے گزارے اور وہ میں علامہ اقبال کا پیغام دیا کرتا ہوں کہ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمہ کتنے پیاری دعوت دی اب قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے عطا تجھ کو جدتے کردار آئیں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو ہمارے بچوں کو ان کا فیوچر اللہ تعالی وہ روشن کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے والے بن جائیں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری قوم کو ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے اس مہینے کی برکتیں رحمتیں لینے کی توفیق دے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس مہینے کی آخری جو راتے ہیں آخری عشرے کی جو تا کراتے ہیں خصوصاً وہ بھی آخری عشرہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں بزاریں اللہ رب العزت یہ سب کی عبادتیں ریاستیں قرآن پڑھنا سننا قبول فرمائے اور ہماری لئے بخش اس کا سامان بنائیں آمین